مٹی بھی گھیلی ہو لیکن پتے پھر بھی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے دن اور رات لٹکے لٹکے سے آپ کو لگے تو سمجھ جائیے گا پھر آپ کا پودا سروائیو نہیں کر پائے گا اور آپ لوگوں کے کومنٹس کے آنسر بھی کر سکوں گا کیونکہ میں اکثر کام کرتا ہوں لیپ ٹوپ کے اوپر اور لیپ ٹوپ کو پکڑ کر اکثر میں گھر والوں کے پاس ہی رہتا ہوں ہوں مثلا بچے بھی پاس میں ہی ہوتے ہیں ابھی کچھ اور بھی پرڈکٹس ہیں جناب یہ ہمارے دراسٹور کے اوپر تین سے چار دن تک لگ جائیں گی کیونکہ آج کل میں آٹھیکلز بھی لکھ رہا ہوں گارڈننگ پر میں چاہ رہا ہوں جتنی میری ویڈیوز ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب میری ویڈیوز ہیں پانچ جون دو ہزار بائیس سلام علیکم ار دو سو سجنو اور بیلیو اتنی انتہا کی گرمی ہے کہ پانچ منٹ کے لیے بھی روف ٹوپ کے اوپر کھاڑا ہونا مشکل ہونے لگا ہے ہمارے یہاں پر مرچی کے پودے بہت سارے ایک ہی کونے میں میں نے رکھے ہیں لیکن یہاں پر بھی اتنی زیادہ گرمی کا افیکٹ ہو رہا ہے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں ایون کے مٹی کے اندر پانی بھی موجود ہے مٹی گھیلی ہے لیکن اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں لٹک رہے ہیں اگر تو مٹی بھی گھیلی ہو لیکن پتے پھر بھی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے دن اور رات لٹکے لٹکے سے آپ کو لگے تو سمجھ جائیے گا پھر آپ کا پودہ سروائیو نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ گرمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی بڑھنے کی وجہ سے یہ پرابلم اکثر دیکھی جاتی ہے لیکن کافی حد تک ہمارے پودے سٹیبل گروتھ بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ جب دن کے ٹائم دوپ ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے تو پتے تھوڑے لٹک جاتے ہیں ان کو دیکھئے پھول بھی لگ رہے ہیں کلیاں بھی لگ رہی ہیں لیکن کلیاں زیادہ تر کھلنے کے بعد میں پیلی ہوتی ہیں اور وہ گر جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی سی مرچے بھی بن رہی ہیں لیکن زیادہ تر برا اثر ہی فیل حال کے لیے دیکھنے پر نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کے درمیہ آپ کو بتانے والا تھا ویڈیو روٹین سے اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ایک تو کوئی نیا پودہ میں لا نہیں رہا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اگر میں لے کر آتا بھی ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ زندہ نہ رہ پائے کیونکہ نرسری سے جب میں پودہ کوئی لے کر چھت کے اوپر آوں گا ایک دم سے پودے کا کلائمٹ اور انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا کیونکہ جب نرسری کے اوپر پودے ہوتے ہیں وہ پودوں کے ساتھ پودے لگے ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر ہوتے ہیں فرش کے اوپر ہوں گے یا زمین کے اوپر ہوں گے تھندک برقرار رہتی ہے لیکن روپ ٹوپ کے اوپر تو ایسا نہیں ہو پائے گا تو ایک دم سے پودے کا موسم بدلنے کی وجہ سے پودہ سٹریس میں جا سکتا ہے یا پھر وہ مر سکتا ہے تو بتانے والا تھا یہ جو پوشن ہے یہاں پر کیج بھی ہے اس کے اندر بناوار یہ میرا چھوٹا سا سٹور روم ہے اس کو میں ختم کرنے والا ہوں اس کے اندر جو دیوار ہے یہ دروازہ بھی نگل جائے گا یہ دیوار ہے جناب اس کو میں ہٹانے والا ہوں یہاں سے اور یہ جو کیج ہے بڑا سا بناوار ہمارا اس کو بھی میں ہٹا دوں گا مطلب یہ دو پارٹیشنز ہے اپس میں یہاں پر پارٹیشن ہے دیوار کی یہ ہٹا دوں گا اور اس کو میں اپنا ایک آفیس ٹائپ بنانے والا ہوں جہاں پر بیٹھ کر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کروں گا اور آپ لوگوں کے کومنٹس کے آنسر بھی کر سکوں گا کیونکہ میں اکثر کام کرتا ہوں لیپ ٹوپ کے اوپر اور لیپ ٹوپ کو پکڑ کر اکثر میں گھر والوں کے پاس ہی رہتا ہوں مطلب بچے بھی پاس میں ہی ہوتے ہیں شور شرابہ بھی ہوتا ہے کبھی وہ LCD پر کارٹون لگا لیتے ہیں تو ٹھیک سے سمجھ نہیں لگ پاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ آج کل میں آرٹیکلز بھی لکھ رہا ہوں گارڈنگ پر میں چاہ رہا ہوں جتنی میری ویڈیوز ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب میری ویڈیوز ہیں اور ان ویڈیوز کو اگر آپ نے دیکھا ہے مطلب کم از کم پندرہ سو ویڈیوز میری دیکھی ہیں دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک کی ویڈیوز تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو گارڈنگ ابھی بھی نہیں آئی ہوگی یا پھر آپ لوگ ابھی بھی گارڈنگ کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ جو بیسک نالیج تھا گارڈنگ کو لے کر وہ سارے کا سارا آپ لوگوں تک میں نے پہنچا دیا ہے اور اب میں اپنا نالیج ریٹن فارم میں آرٹیکلز کے روپ میں ٹائپ کرنے والا ہوں لکھنے والا ہوں اور وہ لکھنے کے لیے مجھے ایک سیپرٹ جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں میرے پاس کوئی بیٹھے نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی تند کرے تو میرا مائنڈ صحیح سے کام کرتا ہے تو جب بھی کوئی چیز لکھنی ہو تو پھر ہمیں تنہائی میں رہنا پڑتا ہے تو ڈیلی کچھ گھنٹے میں اپنا یہاں پر لگایا کروں گا اور آرٹیکلز لکھا کروں گا آپ کافی لوگوں کو پتا بھی ہے میری ویب سائٹ کا growmegrow.com اس کے اوپر میں آرٹیکلز لکھتا بھی ہوں اور ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی جس میں آپ کو ایزی لگتا ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ابھی کچھ اور بھی پرڈیکٹس ہیں جانب یہ ہمارے دراسٹور کے اوپر تین سے چار دن تک لگ جائیں گی اویلیبل ہو جائیں گی چھوٹی پیکنگ ہم نے بنائی ہے کیونکہ سب لوگ بڑی پیکنگ جو کہ ڈائی سو گرام ہم نے وہ بھی چھوٹی سمجھ کر ہی بنائی تھی جس میں ہر چیز ڈائی سو گرام کی تھی لیکن ہم نے اس سے بھی ایک چھوٹی پیکنگ بنا لی ہے یہ سو گرام کی پیکنگ ہے یہ پلانٹ فوڈ ہے ٹونٹی 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 مطلب ان پی کے ٹونٹی 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 اس کے علاوہ پانچ پندرہ پینتالیس بھی ہے سلفیٹ آف امونیا بھی ہے سلفیٹ آف پوٹاش ہے بوران ہے یہ فلاورنگ پر پودوں کو لانے کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اگر آپ کا جو پودہ ہے اگر اس کو پھول لگے ہیں اور پھول کے بعد میں اگر اس میں سے فروٹ گر جاتا ہے تو بوران کا اگر آپ سپریے کرتے ہیں یا مٹی میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو فروٹ ہے وہ ڈروپ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر اور پودے کو پھولوں کے اوپر بھی لانے کے لیے یہ بہت زبردست ہوتا ہے ایپسوم سالٹ سلفر اور ہیومک ایسڈ اور سب سے جو زبردست چیز ہے پیسی سائیڈ کے روپ میں وائٹ فلائے پر کنٹرول پانے کے لیے ہری میٹ کے اوپر بہت سا اس کا حملہ رہتا ہے وائٹ فلائے کا تو یہ بھی ہمارے درازٹور کے اوپر تقریباً تین سے چار دن کے اندر یہ سب ہی پروڈکس آویلیبل ہو جائیں گی آپ آرڈر کرنا چاہے تو کر سکیں گے یہ وائٹ فلائے کے لیے تیس ایمل کی پیکنگ ہوگی درازٹور میرے اندر میں رہتا ہے وائب سائیڈ میرے اندر میں نہیں ہوتی مطلب مجھے پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کون آرڈر کر رہا ہے اور کس کو آرڈر مل گیا ہے کس کو نہیں ملیا وہ یوٹیوب کے اوپر کافی لوگوں کے کومنٹس بھی آتے ہیں مجھے اس لیے وائب سائیڈ کے اوپر ابھی ہم بہت زیادہ فوکس نہیں کریں گے اس پر جو پروڈکس پڑی ہوئی تھیں وہ ہم نے فلحال کے لیے آٹ آف سٹوک کر دی ہیں آپ لوگ آرڈر کرنا چاہیں کہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں گارڈنگ کو لے کر تو ہمارے درازٹور کے اوپر آ جائیے کیونکہ درازٹور کا تو آپ کو آرڈی پہلے سے ہی پتا ہے تو زیادہ تر جو پروڈکس ہیں وہ وہیں پر آئیں گی درازٹور کے اوپر کیونکہ درازٹور میرے اندر میں ہوتا ہے مجھے اب معلوم ہوتا ہے کس کا آرڈر آ رہا ہے کس کا جا رہا ہے کس نے کیا چیز آرڈر کی ہے ویسے درازٹور میرا بھائی اور میرا بتیجہ ہی ہینڈل کر رہے تھے پچھلے کچھ مہینوں سے لیکن اب سے وہ میں اپنے اندر میں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی کمپلین کم سے کم ہو کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں جب ان کو کچھ چیز ان کے حساب سے نہیں مل پاتی یا ان کو ان کے آرڈر کے بارے میں انفرمیشن ٹھیک سے نہیں مل پاتی تو وہ کافی ناراض بھی ہوتے ہیں اس لیے میں چاہ رہا ہوں جتنا میں ہو سکتا ہے اپنے ہینڈ آور کروں سب کچھ تو یہاں پر بیٹھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مجھے پتا رہے گا کیونکہ یہ میرا گارڈن ہے سامنے ہی مجھے پتا رہے گا کس پودے کے اوپر کس ٹائپ کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے بس کچھ دن ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز نہ آئیں یا ہو سکتا ہے کہ رینویشن جب اس کی شروع ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں کہ کیسے میں نے کروایا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ رینویشن کا شیئر کرنا چاہیے جب سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ